ہیلو ویورز ویلکم ٹو ای ٹیسٹ اکیڈمی اینڈ ای ٹیسٹ یوٹیوب چینل ویورز آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ کروپ ریپورٹر کا پیپر ڈسکس کیا جائے گا کروپ ریپورٹر کا یہ پیپر ایگری کلچر ڈپارٹمنٹ کے پی کے نے سترہ جولائی دو ہزار بائیس کو کنڈکٹ کیا تھا سترہ جولائی دو ہزار بائیس کو دو تین شفٹ میں پیپر ہوئے تھے آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ جو پیپر ہم ڈسکس کریں گے یہ صبح و نو بجے والے شفٹ میں منقل کیا گیا تھا ویورز ہماری پوری کوشش ہے جس طرح ای ٹیسٹ یوٹیوب چینل پر تمام پیپرز کو مکمل وضاحت کے ساتھ ڈسکس کیا جاتا ہے آج کے اس پیپر کو کروپ ریپورٹر کے مکمل پیپر کو مکمل وضاحت کے ساتھ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے یہ اوریجنل پیپر ہمارے پاس موجود ہے آپ جیسے سبسکرائبر نے ہمیں یہ پیپر سینڈ کیا ہے اگر آپ کے پاس بھی کوئی بھی کے پی کے کا پنجاب کا سندھ کا یا بلوچستان کا اوریجنل پیپر موجود ہے تو وہ ہمیں ضرور وٹس ایپ پر سینڈ کریں ہمارا وٹس ایپ نمبر آپ کے سامنے سکرین پر درچ ہے انشاءاللہ اس پیپر کو مکمل وضاحت کے ساتھ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے چلتے ہیں اور اس پیپر کو سٹار کرتے ہیں سی نمبر ایک چوز دی کریکٹ سینونم صحیح سینونم جو ہے وہ آپ نے چوز کرنا ہے سینونم کا مطلب ہے آپ نے مترادیف الفاظ ڈھونڈ لے ہیں آپ کے پاس جو ورڈ ہے وہ ہے ایویریشیس ایویریشیس کا مطلب ہوتا ہے لالچی اس کا جو سینونم ہے مترادیف ہے وہ آپشن بی ہے آپشن بی میں لکھا ہوا ہے گریڈی گریڈی کا مطلب بھی لالچی ہے ویورز جو پیپر میں ایک کویسٹن آیا تھا کراپ ریپورٹر کے وہ صرف اتنا تھا یہ جو آپ کے سامنے ہم باکس کے اندر شو کر رہے ہیں اور یہ جو شوڈ ڈیٹیل آپ کو پروائیڈ کی جارہے ہیں یہ آپ کی معلومات میں اضافہ کے لیے ہے اور اس تمام پیپر میں اسی طرح ہم مکمل وضاحت کے ساتھ ہم پیپر کو سالو کریں گے شوڈ ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ تمام انفرمیشن شیئر کی جائے گی تاکہ اوپر والا جو کویسٹن ہے اس کا زیادہ سے زیادہ کنسیپٹ آپ کا کلیر ہو سکے یہاں پہ بھی آپ نے صحیح سینونم جو ہے اسے چوز کرنا ہے آپ کے پاس ورڈ ہے menos4 above کا مطلب ہوتا ہے وعدہ کرنا اس کا جوnehme ہے وہ option C FM FM کا مطلب ہے تصدیق کرنا question number 3 اس میں بھی آپ نے correct synonym کو choose کرنا ہے آپ کے پاس word ہے bulk bulk کا مطلب ہے انکار کرنا اس کا جو sinonوم ہے متعدد reforms ابquisim A option A میں لکھا ہوا ہے recoil recoil کا مطلب ہے پیچھے ہٹنا choose the correct synonym یہاں پر بھی آپ نے صحیح سینونم جو ہے اسے چوز کرنا ہے آپ کے پاس ورڈ ہے بینال بینال کا مطلب ہوتا ہے معمولی اس کا جو مترادف ورڈ ہے مترادف لفظ ہے وہ اس میں آپشن سی ہے کومن پلیس کومن پلیس اور بینال یہ ایک دوسرے کے سینونمز ہیں مترادف ہیں کوئیسٹن نمبر فائیب چوز دی کریکٹ سینونم کیجول کیجول کا مطلب ہے میٹھی میٹھی باتیں کرنا یا چکنی چپڑی باتیں کرنا یا کسی کو کسی بات پر یا کسی کام پر راضی کرنا یہ اس کا مطلب ہے اس کا جو سینونم ہے مترادف ہے وہ آپشن اے ہے کوکس کوکس کا مطلب ہے منانا ویورس مزید آگے جانے سے پہلے آپ سے روکیسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں کسی بھی پیپر کو سوالو کرنے کے لیے سپیشلی ای ٹیسٹی یوٹیوب چینل پر بہت زیادہ محنت درکار ہوتی ہے کیونکہ ہم تمام سوالات کو مکمل وضاحت کے ساتھ آپ کو پروائیڈ کرتے ہیں اس لیے ہماری ٹیم کی حوصلہ افضائی کے لیے کمنٹ سیکشن میں پیارا سا کمنٹ ضرور کیا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ابھی تک ای ٹیسٹی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ فیوچر میں آنے والے تمام لیٹسٹ سوالٹ پیپرز کی اپ ڈیٹس آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہیں موضوع سامین اس کے علاوہ آپ کراپ ریپورٹ اور اگریکلچر ڈپارٹمنٹ پیپرز کی تیاری کے لیے یا انٹرویو کی تیاری کے لیے موجودہ اور سابقہ حل شدہ پیپرز پر مشتمل نوٹس بزریاں ڈاک مگوا سکتے ہیں یہ تمام نوٹس جو ہیں یہ ای ٹیسٹ اکیڈمی نے تمام پیپرز کو سوال کر کے خود تیار کیے ہیں ان تمام نوٹس کو آپ ہماری ای ٹیسٹ ویب سائٹ سے آن لائن آرڈر کر کے بھی بزریاں ڈاک مگوا سکیں گے ہمارا ای ٹیسٹ اکیڈمی کا افیشل وٹس ایپ کونٹیکٹ نمبر اور ای ٹیسٹ ویب سائٹ کا ایڈریس آپ کے سامنے سکرین پر درج ہے چوز دی کرکٹ سینونم یہاں پر بھی صحیح سینونم جو ہے وہ آپ نے چوز کرنا ہے ورڈ ہے پیرا سائٹ پیرا سائٹ جو ہے یہ پودو کی ایک قسم ہے ایک کلاس ہے یہ پودو کی ایسی کلاس ہوتی ہے ایسی قسم ہوتی ہے جو دوسروں کی تیار کردہ خوراگ پر پلتی ہے بڑھتی ہے اسے اردو میں توفیلی گروپ بھی کہا جاتا ہے یا اسے توفیلی کلاس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ اردو کا ورڈ ہے ویسے عام زبان میں عمومن پیرا سائٹ ہی یوز ہوتا ہے اور اس کا جو سینونم ہے یہاں پر آپشن بھی ہے کسی چیز سے چمر جانا زبردستی کسی چیز کے ساتھ نتی ہو جانا یہ دونوں ایک دوسرے کے سینونم ہیں سہی انٹونم جو ہے وہ آپ نے چوز کرنا ہے سہی انٹونم سے لے کر سہی انٹونم کو ہی ڈسکس کریں گے ورڈ ہمارے پاس ہے ایکسکلپیٹ ایکسکلپیٹ کا مطلب ہے ماف کرنا اس کا جو اُلٹ ہوگا انٹونم ہوگا وہ آپشن ڈی ہے آپشن ڈی میں ہے ارین ارین کا مطلب ہے مقدمہ کرنا آپشن ڈی یہاں پر صحیح جواب ہے یہاں پر بھی آپ انٹونم چوز کریں گے ایکسکریبل ایکسکریبل کا مطلب ہے بدحال بیکار خستہال یہ تینوں جو ہیں یہ ایکسکریبل کے میننگز میں آتے ہیں اس کا جو اُلٹ ہوگا وہ ہوگا ہے ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ کا مطلب ہے بہترین یہاں پر آپ نے صحیح متضاب جو ہے اسے چوز کرنا ہے ورڈ ہمارے پاس ہے فلاوٹ فلاوٹ کا مطلب ہے بدتمیزی کرنا اس کا جو اُلٹ ہوگا اس کا اُلٹ ہے آپشن بھی اُبے کا مطلب ہے تابیداری کرنا یا اطاعت کرنا آپ نے متضاد الفاظ اس میں سے ڈھونڈنے ہیں ہمارے پاس ورڈ ہے فلکچوئیٹ فلکچوئیٹ کا مطلب ہے ہلنا جلنا اتار چڑھاؤ آپ دیکھیں گے کوئی چیز اگر بار بار ہل رہی ہے تو آپ اسے کہتے ہیں یہ وائبریٹ کر رہی ہے آپ اسے فلکچوئیٹ بھی کہہ سکتے ہیں ایک چیز کا اپنے جگہ پر آگے پیچھے ہلنا اسے فلکچوئیٹ کہا جاتا ہے یا بعض اوقات آپ دیکھیں گے کہ لائب جو ہے وہ کبھی آتی ہے کبھی جاتی ہے تو یہ بھی فلکچوئیشن کے زمر میں استعمال ہوتا ہے یہاں پر اس کا جو متضاد ہوگا وہ ہوگا آپشن اے آپشن اے میں لکھا ہوا ہے ریمین سٹیڈی ریمین سٹیڈی کا مطلب ہے مستحکم رہنا ویور جس کے علاوہ نوٹ کر لیں اگر آپ ہماری ای ٹیسٹ ویب سائٹ کو ویزٹ کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پر جائیں ای ٹیسٹ لنک کر سرچ کریں آپ کے سامنے پہلے نمبر پر ہماری ای ٹیسٹ ویب سائٹ آئے گی اسے اوپن کریں آپ کو ہماری ویب سائٹ میں پاکستان میں منعقد ہونے والے تمام امتحانات کی تیاری کے لیے پیپرز ملیں گے ہماری ای ٹیسٹ ویب سائٹ کی یہ خصوصیت ہے کہ ہماری اس ویب سائٹ پر آپ کو تمام پیپرز مکمل حل شدہ ملیں گے اور آپ کو ہر پیپر جو ہے وہ الگ سے سیپرٹ پورشن میں ملے گا آپ کو ٹیسٹنگ سرویس وائز پیپرز الگ ملیں گے پوسٹ وائز الگ ملیں گے دپارٹمنٹ وائز الگ ملیں گے یہاں تک کہ آپ کو اگر سابقہ کسی سال کے پیپر چاہیے تو وہ بھی آپ کو ہماری ای ٹیسٹ ویب سائٹ پر مکمل وضاحت کے ساتھ حل شدہ ملیں گے ایک بار ہماری ای ٹیسٹ ویب سائٹ کو لازمی وزیٹ کریں انشاءاللہ ایک بار وزیٹ کریں گے تو اس کے بعد بار بار آپ خود بھی وزیٹ کریں گے اور دوسرے لوگوں کو بھی ای ٹیسٹ ویب سائٹ کو وزیٹ کرنے کا مشورہ دیں گے سہی انٹونم جو ہے متضاد الفاظ آپ نے اس میں سے چوز کرنے ہے ہوت کا مطلب ہے تنگ کرنا شور مچانا اکثر آپ دیکھیں گے کہیں پر اگر لوگ بتمیزی کر رہے ہیں یا شور مچا رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی ہوتنگ ہو رہی ہے یہ وہ ہی ورڈ ہے ہوت اس کا مطلب ہے شور مچانا اس کا جو اُلٹ ہے وہ ہوگا آپشن سی آپشن سی میں لکھا ہوا ہے آنر آنر کا مطلب ہے عزت احترام چوز دی کریکٹ انٹونم یہاں پر بھی آپ نے متضاد الفاظ کو تلاش کرنا ہے ایڈور کا مطلب ہے پسند کرنا یا پیار کرنا اس کا جو اُلٹ ہے وہ آپشن ڈی ہے آپشن ڈی میں لکھا ہوا ہے ہیٹ 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 کا مطلب ہے نفرت کرنا چوز دی وارڈ ویڈ رائٹ پریپوزیشن ٹو فیل دی بلینگ آپ نے صحیح پریپوزیشن کا استعمال کرتے ہوئے خالی جگہ کو فیل کرنا ہے آپ کے پاس سنٹینس ہے خالی جگہ میں مست آئے گا آپشن ا یہاں پر صحیح جواب ہے تمام طلبہ کو سکول کے زوابت کی پابندی کرنی چاہیے چوز دی وارڈ ویڈ رائٹ پریپوزیشن یہاں پر بھی آپ نے صحیح پریپوزیشن کا استعمال کرتے ہوئے خالی جگہ کو فیل کرنا ہے خالی جگہ میں آپشن بھی آئے گا آپ کو ان سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے بس ایک فون کال کریں ویورز یہاں پر ایک موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ نوڈ کر لیں اگر آپ نیکس ٹائم کروپ ریپورٹر یا کسی بھی پیپر میں شامل ہو رہے ہیں تو اس سے پہلے آپ پریپوزیشن کے ٹاپک کو لازمی تیار کریں کیونکہ ہر پیپر میں تین چار پانچ نمبر کے پریپوزیشن لازمی پوچھے جاتے ہیں اس لیے آپ لوگوں کی آسانی کے لیے آپ کے سامنے سکرین پر ایک باکس شو ہو رہا ہے اس باکس کے اندر آئی بٹن ہے اس آئی بٹن پر آپ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو پریپوزیشن پارٹس آف سپیچ گرامر وغیرہ سے ریلیڈ ویڈیوز مل جائیں گے ان ویڈیوز کو لازمی تیار کریں ان ٹاپکس کو تیار کرنے کے بعد آپ آسانی سے کسی بھی پیپر میں تین چار پانچ نمبر پریپوزیشن یا گرامر کے پوائنٹ آف یو سے لے سکیں گے اس لیے اس ٹاپک کو آئی بٹن والے ٹاپک کو لازمی تیار کریں اور یہ آئی بٹن صرف ان کیلیڈیٹس کو ہی شو ہوگا جو ویڈیوز کو لائیو دیکھ رہے ہیں جن لوگوں نے ویڈیو کو ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے انہیں یہ آئی بٹن ہرگز نظر نہیں آئے گا یہاں پر بھی آپ نے پریپوزیشن کا استعمال کرنا ہے خالی جگہ میں آپشن ڈ آئے گا تمام میمبران نوٹس کے مطابق اجلاس میں شرکت کریں ویورز مزید آگے جانے سے پہلے نوٹ کر لیں ای ٹیسٹ اکیڈمی نے ای ٹیسٹ موبائل ایپ لانچ کر دی ہے آپ گوگل پلے سٹور سے ہماری ای ٹیسٹ موبائل ایپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ای ٹیسٹ موبائل ایپ ڈاؤنلوڈ کرنے کا طریقہ کاری انتہائی سمپل ہے گوگل پلے سٹور پر جائیں وہاں پر ای ٹیسٹ لکھ کر سرچ کریں آپ کے سامنے پہلے نمبر پر ہماری ای ٹیسٹ موبائل ایپ آئے گی اسے ڈاؤنلوڈ کریں اور پاکستان میں منقل ہونے والے تمام امتحانات کی تیاری چلتے پھٹتے فری آف کاؤسٹ آپ ہماری ای ٹیسٹ موبائل ایپ سے کریں جیسے ہی آپ ہماری ای ٹیسٹ موبائل ایپ کو ڈاؤنلوڈ کریں تو ہماری ٹیم کی حوصلہ افضائی کے لیے یا ہماری ایپ کی حوصلہ افضائی کے لیے 5 سٹار ریٹنگ ضرور دیا کریں یہاں پر بھی آپ نے صحیح پریپوزیشن کا استعمال کرنا ہے خالے جگہ میں آپشن سی آئے گا یہاں ایک مشہور دکان تھی question number 17 identify the correct meanings of the idiom phrase idiom phrase کے صحیح meaning جو ہے وہ آپ نے یہاں پر point out کرنے ہیں ہمارے پاس جو idiom phrase ہے وہ ہے a man of satra a man of satra کا مطلب ہے ایسا شخص جس کا کردار ٹھیک نہ ہو جس کی معاشرے میں کوئی value نہ ہو اسے a man of satra کہا جاتا ہے یہاں پر option a جو ہے یہ اس کا صحیح meaning ہے one who has no influence question number 18 identify the correct meaning یہاں پر بھی آپ نے idiom phrase کے صحیح meaning بتانے ہیں a turn caught a turn caught کا مطلب ہے کوئی ایسا شخص جو اپنے ہی بنائے ہوئے اصولوں کو توڑ دے یا یہ term جو ہے یہ idiom phrase ایسے شخص کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے جو گدہار ہے یہاں پر option b جو ہے یہ اس کے صحیح meaning ہے one who changes on rules option b is correct answer here question number 19 identify the correct meaning یہاں پر بھی آپ نے idiom phrase کو define کرنا ہے آپ کے پاس word ہے bit bit جو ہے یہ computer data کی پمائش کے لیے سب سے چھوٹا unit ہے یا سب سے چھوٹی اقائی ہے یہاں پر option b جو ہے یہ اس کی صحیح explanation ہے اس idiom phrase کی یہاں پر بھی آپ idiom phrase کے صحیح meaning بتائیں گے to act up to act up کا مطلب ہے بدتمیزی کرنا یا برے طریقے سے کسی کے ساتھ پیش آنا اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ یہاں پر option c ہے to behave badly ویورز یہاں پر اہم پوائنٹ نوٹ کر لیں ملازمت سے مطلقہ کسی بھی تحریری امتحان یا انٹرویو میں کامیابی کے لیے ای ٹیسٹ اکیڈمی کے تمام سوشل پلیٹ فارمز کو لازمی لائک اور فالو کریں آپ کے سامنے سکرین پر ہمارا ای ٹیسٹ فیس بک پیج انسٹاگرام اور ٹویٹر کے لنکس موجود ہیں ان لنکس کو لازمی فالو کریں لائک کریں تاکہ آپ روزانہ کی بنیاد پر ہماری ان تمام سوشل پلیٹ فارمز سے بھی زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں question number 21 change direct speech into indirect speech آپ کو ایک sentence دیا گیا اسے آپ نے indirect speech میں convert کرنا ہے آپ کے پاس جو فکرہ ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے she asked her friend which dress you like best اس نے اپنے دوست سے پوچھا تمہیں کون سا لباز پسند ہے یہاں پر option d جو ہے یہ صحیح indirect speech ہے she asked her friend which dress she like best question number 22 یہاں پر بھی آپ نے ایک فکرہ ہے اسے indirect speech میں convert کرنا ہے she asked what are they doing اس نے پوچھا وہ کیا کر رہے ہیں اس کا جو indirect speech ہوگا وہ option A ہے ویورز یہاں پر ایم پوائنٹ نوڈ کر لیں آپ تمام پیپرز اٹھا لیں تقریبا ہر پیپر میں دو تین چار نمبر کے direct indirect لازمی پوچھے گئے ہیں اس لئے جو direct indirect کی basics ہیں انہیں لازمی آپ follow کریں اگر آپ basics کو ہی تیار کر لیتے ہیں تو آپ آسانی سے کسی بھی پیپر میں تین چار پانچ نمبر لے سکیں گے یہاں پر آپ کے سامنے سکرین پر اس box کے اندر ایک آئی بٹن شو ہو رہا ہے اس آئی بٹن میں میں ایک ویڈیو رکھ رہا ہوں یہ direct indirect کی basics کو explain کریں گی اگر آپ انہیں اچھے طریقے سے اس مکمل ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں تو آپ آسانی سے کسی بھی پیپر میں direct indirect کے questions کو solve کر سکیں گے question number 23 یہاں پر بھی آپ کو ایک فکرہ دیا گیا ہے اسے آپ نے indirect speech میں convert کرنا ہے he asked me are you going to cinema اس نے مجھ سے پوچھا کیا تم cinema جا رہے ہو اس کا جو indirect speech ہوگا وہ option b ہے he wanted to know if I was going to the cinema question number 24 یہاں پر بھی آپ نے فکرے کو indirect form میں convert کرنا ہے the teacher asked who speaks english استاد نے پوچھا انگریزی کون بولتا ہے یہاں پر option c صحیح جواب ہوگا the teacher wanted to know who spoke english question number 25 یہاں پر بھی آپ نے sentence کو indirect form میں convert کرنا ہے he says شاہی plays on the piano اس کی جو indirect speech ہوگی وہ option c ہے he says that شاہی plays on the piano وہ کہتے ہیں شاہی پیانو بجاتا ہے ویورز اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں انشاءاللہ next ویڈیو میں crop reporter 17 جولائی 2022 paper کے part 2 کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک e-test youtube channel کو subscribe نہیں کیا تو ہمارے اس channel کو subscribe کر لیں تاکہ remaining parts کی update آپ کو بروقت ملتی رہے اللہ حافظ ریکھے تھا ڈیوkers